موسیقی سننا نہیں ہو سکتی ہے خاص کر بھیشم پیتاما سے دیو افرت سے گنگا پتر سے میری تلنا نہیں ہو سکتی لیکن ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں اس راہ پہ چلنے کی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اسی کوشش میں کوشش کی پرکیا میں ہم سبھی کٹھا ہوں لیکن مہا بھارت مہا بھارت پہ پہلے کہہ دوں کہ مہا بھارت جیسا آج شبت کا استعمال کرو درلو ریئر ریئرست of the rare epic ایسا جو ہے کہ کیا نہیں ہے اس میں گیان ہے گن ہے commitment ہے مارک درشن ہے جیون شیلی کا پرچہ ہے اس کے اندر وہ determination ہے dedication ہے devotion ہے ڈراما ہے passion ہے ایسا تو شاید بڑھلے ہی وشو میں شاید ہی کوئی مہا کابے ملے گا جیسا مہا بھارت ہے ہمارے یہاں دونوں جو مہا کابے ہیں یا تو رامائن یا مہا بھارت دونوں میں صحیح معنی میں کہہ سکتا ہوں out of the world ہیں اور اس میں یہ character بھیشم فتامہ کا جو man of steel جو پرتگیا کرتا ہے تو ہستناپور میں جا کر یعنی سیوہ کا سیوہ بھاؤنا کے ساتھ ستہ سے دور رہ کے اور یہ بات کو مانتے ہوئے جو آج ماننا چاہیے لوگ مانتے نہیں ہیں آج کی رادنیتی میں کہ ستہ سیوہ کا مادہم ہے ستہ سیوہ کا مادہم ہونا چاہیے آج کل ستہ میوہ کا مادہم ہے ہماری رادنیتی میں لوگ ستہ کے ذریعے کمانے کے سوچتے ہیں وہاں سب کچھ گواں کر ستہ کے ذریعے سیوہ کرنے کی بھاؤنا اور سنکلپ لے کر جیسے ہمارے بھشم بھتامہ سامنے آیا دیورت گنگا پتر وہ میں سمجھتا ہوں اور وسمرنیت ہے اور صحیح معنوں میں بہت ہی سرانیت ہے پرشنسنیت ہے اور انوکرنیت ہے میں جب سب ہی کرداروں کو دیکھتا ہوں جب مجھے پوچھا بھی گیا کیونکہ میں شاید اس پروجیکٹ سے کافی early stages میں جوڑا تو مجھے پوچھا گیا تو میں نے کہایا میں کرم پلے کرنا چاہوں گا اور اس کا reason یہ ہے کہ شاید جب میں چھوٹا تھا تو ایک fascination کرشن کے اور تھا ارجن کے اور تھا لیکن پچھلے پندرہ بھیس سالوں میں جو میں نے ہندوستان کے گرامین ویبھاگوں میں یاترائیں کی ہیں اپنے سماجک کاریوں کو لے کر کہیں سکول کا نرمان کرنا کہیں جو گاؤں جیسے سنامی میں جو گاؤں برباد ہو گئے تھے تو ان کا پونہ نرمان کرنا تو وہ سارے جو انبھاو میں نے experience کیے وہاں سے مجھے ایسے لگنے لگا کہ جو کرن کا کردار ہے یہ آج بھی زندہ ہے بالکل اور آپ دیکھیں ہمارے دلت سماج میں وہ زندہ ہے آپ دیکھیں ہمارے SC, ST, NT سماج میں آدیباسیوں میں آج بھی وہ کرن زندہ ہے merit کے basis پہ انہیں جو اُبھر کے آنا ہے آگے وہ ہوتا نہیں ہے اب بھی ہمارے یہاں صرف انڈسٹری کے لوگ انڈسٹری پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں لیکن nepotism ہر جگہ ہے politics میں ہے films میں ہے corporate دنیا میں ہے وہ جو merit پہ کرن کو آگے آنا چاہیے تھا جو اسے نہیں آنے دیا گیا سوت پتر کہہ کر وہ کہیں نہ کہیں آج بھی اس دیش کے ایک narrative ہے وہ اسے بدلنا بہت ضروری ہے وہ یاد دلانے لوگوں کو بہت ضروری ہے اور اسی کے اندر ایک اور بہت سندر بات ہے میں اکثر ایسی جگہوں میں جاتا ہوں جہاں پہ خود لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے لیکن یہ ایک ہی دیش ہے پورے وشو میں جہاں گھر پہ کھانے کو ایک نیوالہ نہیں ہے لیکن آپ کو اندر آمنترت کہیں گے اور اس نیوالے کو بھی وہ آپ کے ساتھ بانٹ کے کھائیں گے کیا بات ہے بہت بڑی یہ ہمارے سنسکار ہیں سنسکرتی ہمارے ہندوستان کی اور اس سنسکار کا پرتیق ہے دانویر کرن کیا بات ہے بہت بڑیا ہزاروں سال ہو گئے صدیاں بیٹ گئیں لوگ مہا بھارت کی یود کو یاد کرتے ہیں لیکن کرن کا جب نام لیا جاتا ہے تو پہلی اور پہلی آخری اور آخری بات یہ ہوتی ہے کہ دانویر کرن میری لئے بہت ہی مشکل ڈیسیجن تھا کیونکہ جتنے بھی دگج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے بہت ہی آسا ہے شاید اس لینگویج کو اپنا بنانا رکھتی ہوں اور میرا بچہ ہے جس کو میں بیٹھ کے کہانیاں سناتی ہوں رامائن کی مہابارت کی تو میں چاہتی تھی کہ میں اس شو کے ذریعے اسے ایک میتھولوجی کو انٹردیوز کروں اور ایم 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 دراؤپاتی کا جو کردار تھا بہت ہی مشکل بہت ہی جیسے آپ نے کہا ایم شی ویس نوٹ جس ایم اور وہ کیا ہے ایم ایم وہ ایک ایم شی کیم ویس ویس شی ویس جو آرریی تو وہ پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اگنی پتری تھی تو اگنی سے اتپن ہوئی تھی تو فور ہر شی کیم تو کائند of گفت بیک تو ہر فادر اور اس بدلے کی بھابنا کو خیشن نے دیکھا اور اسے کنورٹ کر دیا تو ایک نئے یوگ کو جنم دینے کے لیا ایم ایم شی پیدا شی کیونکہ مجھے لگتا ہے کسی بھی یوگ میں کسی بھی عورت کے ساتھ جس کسی بھی سوشن انہوں نے ساہا میں دروپاتی کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے شی ویس ایم بہت جس بہت کیونکہ مجھے لگتا ہے لگتا کو مجھے شی مجھے مجھے اس شبیل وقتی جنگیتی ہے اس مطلب مطلب پیچھا زبانہ میخواہ سے ایسا وقتی جیتا ہے یہ جو مہا وبارات ریڈیو پہ آیا ہے مجھے انہوں نے بولا کہ ہم ریڈیو پہ چلائیں گے آپ کی آوازیں جنتا کو سمجھ میں آئیں گے میں کیا بات کر ہوں دس تو شکتی قبور ہیں جو میری آوازیں امیٹیٹ کرتے ہیں Him code لے لو اور شترو جی کو تو دوسوں ہیں خاموش بولیں گے شترو جی آگے پھر یہ بولے نہیں ви hubverai oui Webbekau brai ہے اس کی آواز جو نیچرل ہے شترو جی کی نفر کی شترو جی ہیں بولے ہیں میں کہا اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں اگر وہ ہے تو میں ہوں بول ہے سلپا جی اگر میں کہہ سلپا جی نہیں ہے تو میں نہیں ہوں تو میں نے شتر جی کو فون لگایا بولے ہاں بچے میں ہوں میں بہت خوش ہوا میں نے اپنی وائف کو بولا شترگنس سے نہ جو ہمارے ہندوستان کے اتنے بڑے کلاکان ہیں اگر وہ ریڈیو پہ آ سکتے ہیں تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں کوشش کروں گا قسم سے بول رہا ہوں دل سے شلپا جی ہم نے بہت کام کیا شلپا جی میں نے کہا شلپا جی اتنی شد ہندی یہ انگریزی بولتے بولتے تھکتی نہیں ہے ہندی کیسے بولیں گی شلپا شیٹی یہ مہنتی بہت ہے ایک فلم کے اندر جس میں میں نہیں تھا ایک بڑا اچھا کریکٹر پلے کر رہی تھی بہت سٹرونگ کریکٹر تھا مجھے انہوں نے فون کیا کی شکتی تھا یہ کریکٹر میں مجھے تھوڑا سا کچھ سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیے آپ تو بہت ایکسپیرینس ہیں میں نے کہا میں نے جو کریکٹر کی ہے وہ ایسا اچھے کریکٹر نہیں ہے تو بولے نہیں پھر بھی سٹرونگ اور ہرڈ ورکنگ گل تو میں نے کہا میں کیوں نہیں تو یہ آپ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کی شکنی کا کریکٹر تو میں نے جب ان سے بات ہو رہی تھی پھر بیوے کو بروے تھرڈ سپٹیمبر ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے ایک رام تھا ایک راون تھا وہ دوسری بات ہے سپٹیمبر تھرڈ یہ بھی ہے میں بھی ہوں تو جب یہ اچھے چھے بات ہے میں نے کہا بیوے کو بروے یہ بھی اتنا کچھ بول رہا ہے اتنا کچھ بھی ہندی میں بچمن میں دیکھا باتا ہے ان کو بچمن میں ان کے تو لمبے لمبے بال سے ایسے لگا بڑا موڈن ہے یہ اچانک اچانک کچھ بھی ہندی گاؤں کھیڑے میں گوڑ ورک گوڑ ورک تو سپٹیمبر تھرڈ کے سبھی کرتا میں نے جلد کیا بات ہے اب ان کا سب کو معلوم ہے میرا سب کو نہیں معلوم ہے کیونکہ میں بولتا نہیں اچھا کام کرو ڈالو انتر ہے نا تو میں بولتا نہیں ہوں اور کرتا بھی نہیں ہوں ویسے مہم باب ٹھیک ہے تو میں نے وائف کو میسج کیا میں نے کہا شکنی کونتا بھائی سیرسلی بول رہا ہوں میری دھرم باتنی شیوانگی وہ بہت پوڑا پاٹھ والی ہیں اور مہبھارت بھی جانتے ہیں رمائن بھی جانتے ہیں تو ان کا میسج آیا پڑ دیتا ہوں شکنی کونتا اور میں نے کیوں کیا اس اقارڈنگ تو میرے وائف کیا کھن رہا ہے شکنی ماما is a very reveting and colourful personality the shades and layers to his persona are fun to explore پڑ دیتا مجھے 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 آگا آرے آگا مجھے بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے ہے نا ویسے ساری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے میں کتنا شریف آتی ہوں بٹ میں آج مجھے موقع ملا ہے میں سیریسلی بول رہا ہوں مزاک کہ پہلی مرتبہ زندگی کے اندر ریڈیو شو کے اندر ریڈیو کو ان کے چینل کو ہم سب کو خوشیز بات کی ہے کہ یہ پروگرام اتنا بڑا ہٹ ہے گلی گلی میں گاؤں گاؤں میں شہر میں یہاں تک کہ آج کی جو جنریشن ہے جن کو کچھ معلوم نہیں ہے اس پروگرام کے ذریعے آج ان کو سکشہ پرابت ہو رہی ہے کی مہا بھارت میں کون کون کیا تھا شکلی ایک ایسا کلاکار ہے ایک ایسا ایکٹر ہے جس کی ٹانگ ایک لنگڑی تھی جب میں ڈبنگ بھی کرتا تھا ریکارڈنگ بھی کرتا تھا تو میں ایسے کرتا تھا ماں ماں تو ایفیکٹ آتا تھا نا ریڈیو میں سمجھے نا آپ کو دیکھ تو رہا نہیں ہے آپ کو اب گلے سے کیا کیا آدمی کرے گا محنت تو میں بولتا تھا ہاں ہنجی ہنجی قسم سے ایسا پورا کے تب ہی بولے کی بہت اچھا ہے موسیقی 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 موسیقی